اسلام علیکم کیسے آپ سب امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں ریسپی بنانے جارہی ہوں وہ ہے پانی کا اچار شلجم گاجر اور مولی کا اچار اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا نئے تو سبسکرائب کریے گا بیل آئکن کی پڑنے کو لازمی پریس کردیں گے میری ہرانے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکے گی اور کمیلس کرتے بھی مجھے پتایا کریں گے آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہے چلے ہمیں چلتے ہوں ریسپی ہی طرف ایک کلو مولی اور آدھا کلو شلجم ہیں یہ ان کو ہم نے کار کے ٹکڑے کر لیے ہیں پتیرے میں پانی بھر لیں گے پورا تین سے چار چمچے اس میں نمک ڈال کے اس کو ہم مولیوں کو گلنے کے لیے رکھ جائیں گے آدھی کٹوری رائی ہے چار سے پانچ چمچے کٹیوی مرچے ہیں ایک کٹوری لسن ہے چھلہ ہوا آپ مرچے اپنے ٹیس کے مطابق کمیے زیادہ کر سکتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو ہم پیس لیں گے شلجم اور مولی ہماری گل چکے ہیں اب ہم اس کو اس بالٹری میں نکال لیں گے جس میں ہم نے اچار ڈالنا ہے یہ تین عدد گاجر ہیں اب یہ ہماری امی باب میں لے کر آئیں گی تو اب ہم نے سوچا یہ بھی ہم ڈال لیتے ہیں شلجم کے اچار میں اس کو بھی ہم نے چھیل کے اسی پانی میں ہم نے ٹکڑے کر کے ڈال دیا ہے جس میں ہم نے شلجم گلائے تھے یہ گل چکی ہیں گاجرے اب ہم نے کر دیا ہے بلائم آف یہ مسالہ ہم نے مکسی میں پیس لیا ہے شلجم اور مولی میں اس گاجرے بھی ڈال دیں گے ہم جس پانی میں ہم نے گاجر مولی اور شلجم وائل کرے تھے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے پانی کی کونٹیٹی آپ اپنے ہی ساپ سے کر سکتے ہیں اب یہ زیادہ جو مسالہ ہم نے مکسی میں پیسا ہے وہ بھی ہم پورا ڈال دیں گے اس میں اور اس کو کمچے سے سارا مکس کر لیں گے اب یہ اچار بن کے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک ہفتے کے لیے بند کر کے رکھ دیں گے دھوپ میں پانی والے اچار کی نشائنی یہ ہے کہ جب آپ کا اچار ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں رائی اوپر آجے گی ایک ہفتے کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا آپ کا اوپر دھوپ میں رکھ دیں گے اس کو آپ تو بلکل آرام سے آپ کا اچار ریڈی ہو جائے گا اچار کی ریڈی میری تیار ہے اگر آپ کو میری ریڈی پسند ہے تو لائک کریں تو شیئر کریں گے نئے تو سبسکرائب کریں گے بیل آئکم کی پرنگ گل آج بھی پریس کریں گے اس سے میری حرانے والی ویڈیو آپ کو پہلے میں نہیں سکے گی اور مجھے کمنٹس بھی کر کے بتائے کریں آپ کو میری ریڈی کیسے لگتی ہے اپنا بہت خیال لگے گا مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھے گا اپنے ملتے ہیں ہم سنو انشاءاللہ ترائے ہیں